اس امت مسلمہ کا قرآن سے تجدید تعلق کی تجدید کا عمل شروع ہوا ہے ہندوستان شاہ ولیاللہ دہلوی میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے دعوت رجوع الالقرآن قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عمل کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کیسے قرآن پس منظر میں گیا وہ سارا فنومنہ میں نے دعوت رجوع الالقرآن کا منظر اور پس منظر دلائل اور حقائق اور شواہد کے ساتھ اس کتاب میں دیان کیا ہے اس کا عمل شروع ہوا کب شاہ ولیاللہ سے ہندوستان میں اس وقت قرآن موجود کا اردو میں تو کیا ترجمہ ہونا تھا فارسی میں بھی نہیں تھا فارسی کوٹ لینگویش جی شاہ ولیاللہ پہلا شخص ہے اس نے فارسی میں ترجمہ کیا اور علماء ان کے خلاف اتنی زبردست شورش کر کے کھڑے ہو گئے گویا کہ کفر کیا انہوں نے ترجمہ کرتا ہے قرآن کا سرحد سے پتھان منگوالیے گئے تھے قتل کرنے کے لیے مسجد فتح پوری کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جب نکلے گا یہ ولیاللہ اسے پکل کرنے لگے لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو کچھ ایسی حیبت ان پر تاریخ ہوئی ہے حیبت حق اللہ کی طرف سے وہ ٹھٹر کے رہ گئے کسی نے حملہ نہیں کیا بچ گئے یہ حالت فارسی میں ترجمہ کیا ان کے دو بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا ان کے ایک بیٹے نے پہلی اردو میں تفسیر لکھی شاد العزیز دیلوی سب سے بڑے بیٹے تفسیر لکھ رہے ہیں تفسیر عزیزی شاد القادر نے اردو میں ترجمہ کیا با محابرہ اردو شارفیودی نے اردو میں ترجمہ کیا لفظی اردو یہ عمل یہاں سے شروع ہوا بہت زور دار انداز میں